اے ان کو حمد مت مت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا نسل پاک مصفاہ کل بھی تھی آج بھی ہے اور انشاء اللہ صبح قیامت تک رہے گی یزید اور یزیدی لوگ یزید کا مقصد امام حسین سے بیٹھ لینا نہیں تھا یزید کا خاک مقصد یہ تھا کہ خاندان مصفاہ کو مٹا دیا جائے کوئی ایسا نہ ہو جو نبی کے گھر والوں کا نام لے کوئی ایسا نہ ہو جو نبی کے نواسوں کا نام لے کوئی ایسا نہ ہو جو نبی کے شہزادیوں کا نام لے بیت تو ایک بہانہ تھی اصر مقصد یہی تھا کہ خاندان مصفاہ آل مصفاہ نسل مصفاہ کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا جائے مگر کیا یزید کے ختم کرنے سے آل رسول ختم ہو جائیں گے جب اللہ کے محبوب صاحبزادِ حضرتِ قاسم کا وصال ہوا تو یہی کپاروں میں سے کافرتِ ابو جہل یاس ابن وائل نے تانہ دیا تھا کہ دیکھو دیکھو ابراہیم کا انتقال ہو گیا اور یہ قاسم ہیں ان کا بھی انتقال ہو گیا اب تو محمد کی نصر کٹ گئی یہ اللہ تبارکہ وطالعہ کا شکر عظیم ہے جب تانہ دیا تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ اے جبریل آیتِ قریمہ اور سور پاک لے کر جاؤ یہ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے آس ابن وائل کیا کہہ رہا ہے اس سے میرے محبوب کے دل کو تقلیح پہنچی ہوئی ہے اس لئے جاؤ یہ آیتِ قریمہ لے کر اِنَّا تو اِنَّا کَلْ قَوْسَر فَسَلْ لِلَ رَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِيَا کا اول افتر اے میرے محبوب آپ روئیے نہیں آپ پریشان مت ہوئیے بلکہ ہم نے تو آپ کو اتنا دے دیا ہے کہ دنیا میں کسی اور کو نہ ملائے نہ قیامت تک ملے گا اِنَّا آتَهِنَا کَلْ قَوْسَر بے شک ہم نے آپ کو حوزِ قَوْسَر عطا کیا ہے فَسَلْ لِلِ رَبِّكَ وَنْحَر تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اور قرمانی کیجئے اِنَّا شَانِيَا کا حوال افتر بے شک تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی نصر کار دی گئی ہے لیکن آلِ رسول کل بیتے اور آج بھی ہیں امامِ زہن العبدین سے جو اولاد کا سلسلہ چلا حضرتِ زہنب سے جو اولاد کا سلسلہ چلا آج تک جاری ہے یہ کچھوٹے شریف کے ساداتِ کرام یہ بھی حسنی حسینی سید ہیں حضرتِ سید مغروم اشرب یہ بھی حسینی حسینی سید ہیں مہرائرہ شریف میں بھی سید ہیں پھلواری شریف میں زہنبی ساداتِ کرام ہیں ہر صوبے میں یہ ہیں اور قیامت تک رہیں گے اس لیے کہ نسلِ پاکِ مصطفا کو برہانے کے لیے قائم رکھنے کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہے میرے محبوب تمہاری نسلیں تو پھلے گی پھولے گی مگر ابو جہل کی نسلیں ختم ہو جائے گی آج ابن وائل کی نسلیں ختم ہو جائے گی آج دنیا میں نہ ابو جہل کی نسلیں ہے نہ آج ابن وائل کی نسلیں ہے مگر نسلِ پاکِ مصطفا کل بھی کی آج بھی ہے اس لیے قیامت تک رہے گی کہ تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو عینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا اور یہ حضرتِ گوز پاک ہوں یہ بھی حسنی حسینی سید سلطانِ ہند خالے گریب نواد وہ بھی حسینی سید اور کچوچے میں سادات سید مقدوم اشرب سمنانی تارک السلطنت سمنان کو چھوڑ کر آنے والے وہ بھی حسنی حسینی سید ہے آج ہی ساداتِ کرام سے لوگ وابستہ ہیں اسی مورم کی اٹھائیس آرک ستائیس اٹھائیس کو حضرتِ مقبوم پاک کا اُر سے ہوتا ہے نہ جانے کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں ایسا ہے جھرار ایسی بات کرامت شخصیت پورے یوبی میں کہیں نظر نہیں آتی اور وہاں مریدین جاتے ہیں متقدین جاتے ہیں ظاہرین جاتے ہیں اور ان کے در پر حاضری دیتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے قبول ہو کی محبت سلام کہتی ہے